ہلو ایبریون میں اوفیز این ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کس طریقے سے آپ جو ہے کٹور کے ڈیزین بنا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ کٹور کے ڈیزین تو بناتے ہیں لیکن انہیں اچھے سے آئیڈیا نہیں ہے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ سیکھنے والے ہیں کس طریقے سے اگر آپ سائیڈ میں کسی بھی کپڑے کے سائیڈ میں کٹور کے ڈیزین بنانا چاہتے ہیں تو کس طرح کے ڈیزین ہونے چاہیے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت اچھا ڈیزین ہوں تو بلکل گھور سے ویڈیو دیکھئے گا اور اگر آپ امروڈریس سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھئے ہیں کیونکہ میں آپ کو ویڈیو کا لاشٹ میں بتاؤں گا کہ میں کب کب لائیو آ کر امروڈریس سیکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو چلے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو کٹور کے ڈیزین بنانے ہیں تو سارے پھول جو ہے ایک دوسرے سے جوائنٹ ہونے چاہیے ہیں تب ہی آپ اس کو سائیڈ سے کاٹ کر کے نکال سکتے ہیں یا پھر اس طرح کے ڈیزین ہونے چاہیے اور یہ یہ جو ہے دوڑیا میں کٹور کے inراہم اچھے سے بتا سکتے ہیں تو چلے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم اس طرح سے اس کو آپ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کلر تو دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح سے میں کلر لیا ہے آپ اپنی مرجی کے حساب سے کلر لے سکتے ہیں کپڑے کا کلر تھوڑا سا الگ تھا اس لئے میں نے اس میں بہت سو سمجھ کی کلر لگانا پڑتا ہے اگر آپ کا کپڑے کا کلر تھوڑا سا زیادہ ادھر ادھر ہونا تو اس میں تھوڑا سی کلر سیٹ کرنے میں دیکھت ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے نورمل کلر ہو وائٹ ہو اور ڈارک کلر ہو اس طریقے سے اگر کلر ہو تو اس میں آپ آسانی سے کر سکتے ہو سیٹ لیکن تھوڑا سا الگ ٹائپ کا کلر ہونا تو اس کو سیٹ کرنا تھوڑا سا مسکل ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ کریم کلر کا ہے تو اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے کہ جو اس میں ایک طرح کے پھول ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو اس میں صرف دو ہی طرح کے پھول ہے ایک تو یہ کہ آپ سنگل سے بنا سکتے ہو اور دوسرا جو آپ پتیوں کی طرح بنا رہے ہو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میں لائب آ کر کے بتاتا ہوں ایک ایک چیز کو کہ کس طریقے سے ایک ایک پھول کو اچھے سے منائے جاتا ہے اور آپ سیکھ سکتے ہو تو اگر آپ کو سیکھنا ہے تو ویڈیو کے لاشٹ میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں کب لائب آتا ہوں وہاں سے آ کر کے آپ امبروڈری جو ہے شروع سے سیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے سب سے میں نے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ جو اس میں دو کلر کے میں نے دھاکے لگا ہے ایک تو پنک اور دوسرا لائٹ پنک اب ان دونوں کو میں جو ایک ڈارک کلر ہوگا اس سے آؤٹلین کر دوں گا سنگل سے یہ جو آپ کلر دیکھ رہا ہو نا اس کے بیچ میں میں نے کچھ بھی نہیں بڑھا ہے بس اس طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے کیونکہ جو سائیڈ کے ڈیزائن ہے اگر زیادہ میں اس کو بھر کے بنا جاتا ہوں تو کافی موٹا ہو جائے گا اچھا بھی نہیں لائے گا ٹھیک ہے اس لئے اس طریقے سے آپ کو ڈیزائن کو سٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا ڈیزائن جو ہے اچھا بھی لگے اور زیادہ موٹا بھی نہ ہو کیونکہ جب آپ ہاتھ سے بناتے ہو نا تو ایک برابر اٹاکہ نہیں چلتا ہے کہیں کم کہیں زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے اگر پورا بھر کے ہر پھول بناو گے نا تو زیادہ اچھا نہیں لے گا حالانکہ چھوٹا اگر پھول ہو تو آپ بھر کے بھی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے لیکن اگر بھرے بھرے پھول ہونا تو اس کو زیادہ بھر کے نہیں بنانا چاہیے یا پھر اس طریقے سے بھرنا چاہیے جو زیادہ موٹا نہ ہو ٹھیک ہے سنگل دھاگہ چلنا چاہیے اس طریقے سے میں کیا کیا ہوں اسی والے دارک والے دھاگے سے میں نے دو پھول میں نے جو بنائے تھے پنک سے اور لائٹ پنک سے اس کے سائیڈوں میں سنگل سے چلا دیا ہوں اب جو میں نے دوسرے پیٹل والا پھول بنایا اس کو آپ دیکھ رہا ہوگے تو وہ بھی اچھا لے گا اس کے بیچ میں میں نے دھاگہ نہیں بڑا ہے بس پنک سے میں نے کیا ہے ہلکر کی لائنیں چلائی ہیں اور پھر جو ہے ایک ڈرک کلر کا دھاگہ سے میں نے اس کے سائیڈ میں چلا دیا اگر آپ اس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تب بھی اچھا لے گا دیکھئے کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا جب میں بنا رہا تھا تو ان لوگوں کو دیکھنے سے دور سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ پینٹ کیا ہوئے ٹھیک ہے یہ جو پھول میں نے صرف سائٹ سے سنگل چلایا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ ہر پھول کو آپ بھر کے ہی بناو الگ الگ جگہ کی حساب سے آپ کو دیکھ کر کے بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے پتیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں میں تھوڑا سا اس کو الگ طریقے سے بھر رہا ہوں ویسے میں دو کلر میں بناتا تو ہوں لیکن الگ الگ پتیوں کو دو حصوں میں کر کے بھر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا جو سائٹ والا کٹور کا ڈیجن ہے وہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب کیا تھا اس والے ڈیجن کو میں آپ کو بتا دوں یہ زیادہ ہیوی ڈیجن نہیں ہے سیمپل ڈیجن ہے بس اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کیا گیا ہے تو اچھا لگتا ہے اب چونکہ میں نے سائٹ میں بہت اچھا سی ڈیجن بنا دیا تھا تو بیچ میں زیادہ بڑے بڑے پھولو والا ڈیجن نہیں بنا سکتے تو میں نے یہ بارا ڈیجن بنایا ہے اور اس ڈیجن کو میں کیا کیا ہوں ایک جیسا نہ دکھنے کے لیے اس کے جتنے سارے چار پیٹل ہیں انہوں سب کو الگ الگ کلر میں کر دیا ہوں سب سے پہلے میں نے ریڈ اور وائٹ کا ملٹی کلر اس میں لگا دیا ہوں جو کی اس طرح کے کلر مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ چاہیں تو اس طرح کے کلر لگا سکتے ہوں اس کے بعد لائٹ پنگ لائٹ پنگ سے بڑھ دیا ہوں اور پھر ڈرک پنگ اس میں اور بھی ایک دو پھول تھے تو اس کے حساب سے آپ کو دیکھ کر کے بڑھ دینا ہے یعنی دو کلر ایک جگہ نہیں لگنے چاہیے آپ کو ایک ایک تھوڑا گیپ دے کر کے بڑھ دینا ہے اس طرح سے دیکھئے کلر آپ نے مال لیے اچھے سیلیکٹ کر بھی لیے تو آپ کو کلر کو کون کون سے جگہ پہ لگانا ہے وہ چیز آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر پھول میں اگر آپ اس کو صحیح اچھے اچھے جگہ پہ نہیں لگاتے ہو کہیں پہ آپ نے زیادہ ایک کلر لگا دیا کہیں پہ کم لگا دیا تو وہ کیا ہے اچھا نہیں لگا اس لئے کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کو کہاں کہاں پہ لگانا ہے اچھے طریقے سے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائے گا ویسے میری جتنی ویڈیو ہوتی ہے کلر کے بارے میں آپ کو بہت اچھے نالوج ہو جائے گا اور ساتھ میں کس طریقے سے پھولوں کو بھرا جاتا ہے وہ بھی آپ اچھے سے سیکھ پاتے ہیں تو اس طرح سے اور اچھے اچھے ڈیزائن میرے چینل پہ ہیں تو وہاں سے بھی جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہو فیلال یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہو اس میں میں نے زیادہ کلر نہیں لیا اس میں کے لئے کیا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو جو میں ایک نمبر سے بھی کم چوہائی پہ یہاں پر چلا دیا ہوں اور یہ بہت زیادہ اچھے لگ رہا ہے اس کے بعد میں سائیڈ میں جو ہے کٹورک میں میں نے گرین کلر ڈیوز کیا تھا تو اس میں بھی تھوڑا سا گرین کلر میں لگا دے رہا تھا تاکہ سا میچنگ کا ہو جائے کیونکہ وہ بہت الگ ہو جائے گا اور یہ الگ ہو جائے تو اچھا نہیں لے گا اس لیے تھوڑا سا میچ کرنے کے لیے میں کیا کیا ہوں گرین والا جو کلر ہے اس کو میں اس میں بھی لگا دیا ہوں اس طریقے سے آپ تھوڑا بہت میچ کر سکتے ہو یعنی جو بھی آپ ڈیزائن بنا رہے ہو سائیڈ میں اس کے تھوڑے بہت کلر آپ کے پھولوں میں بھی ہونا چاہیے تو زیادہ اچھا رکھتا ہے تو یہاں پر ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ ڈیزائن آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اور کٹور کے ڈیزائن کس طریقے سے بنا جاتے ہیں آپ کو یہاں پر آئیڈیا ہو گیا ہو گیا باقی آپ اس کو کیچی سے بھی کٹ کر نکال سکتے ہیں یا پھر جو سولڈنگ مشین آتی ہے اس سے بھی آپ اس کو کر کے نکال سکتے ہو اگر اچھی کوالیٹی کا لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا جو کٹنے والی مشین ہوتی ہے اس کو آپ چاہیں تو دو ڈھائیسوں میں خرید سکتے ہیں اون لائن بھی آتی ہے اور اگر سمپل سمپل ڈیزائن ہو تو آپ اگر آپ سمپل سمپل ڈیزائن ہو تو آپ کیچی سے بھی کٹ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر اس سے آپ بناتے ہیں کٹتے ہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے اور آپ کا کپڑا بھی کھلتا نہیں ہے تو آپ اس مشین کو خرید سکتے ہیں اگر آپ ریگلر کام کر رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور یہ ڈیزائن بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اس طرح کے ڈیزائن بنانے کے لیے آپ کو میرے چینل پر بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی بیٹ کبر کے اوپر ہو گیا اور بھی بہت سارے الگ الگ جگہ کے اوپر میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ دو پار کے ڈیڑھ بجے اور شام کو ساتھ بے سے آٹھ بجے کے بیچ میں لائیو آتا ہوں تو اگر آپ لائیو آ کر کے سیکھنا چاہتے ہو تو آثانی سے سیکھ سکتے ہو گھر بیٹے ٹھیک ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تھینکس فور ووچنگ